اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو آٹی مغانی ولوگ امید اب سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا ولوگ کا ٹاپک یہ تھا ملکنگ جو ہمارے کوئٹا کی ڈیریز ہیں اور مل پروڈکشن ہیں اس کے بارے میں ہم نے جا کے ڈیریز کی اوپر جا کے وزٹ کرنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ بھئی یہ گائیں وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے کہ کیا پروڈکشن آ رہی ہے اور کتنی قلت ہے پھر میں ایک دوست کو پک کرتا ہوں پھر اس کے بعد چلتے ہیں تو جیسے میں یہاں سائٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے ہوتل پہ میری نظریں پڑی تو میری دماغ میں یہ بھی آئے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ سوچیں کہ مل پروڈکشن ہماری جو ہے وہ کوئٹا میں بہت کم ہے تو اب ساتھ سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے نا دینے کی خوشبو ہوا ہی اور بڑی زور کیا ہی اب یہ پانی بھی گٹر کا ہے خیر اب یہ ہوتلز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو بتا سکوں کہ آپ یہ رش دیکھ لیں کہ اس میں کتنا رش ہے اور کتنے لوگ بٹھے ہیں ڈیلی بیس کی اوپر جو ہے یہ چائے پیتے ہیں اور یہاں ظاہر ہے جب چائے پیتے ہیں تو دودھ کا ہی بنتا ہے تو دودھ سے یہ اپنے پروڈکشن یوز کرتے ہیں اب دودھ کے پروڈکشن صرف یہ نہیں ہے کیلے دودھ یہاں پہ بھی بکتا ہے آپ کی گھروں میں بھی آتا ہے دی بھی اسے بنتی ہے لیکن اتنی ڈیری ہمارے کوئٹا میں تو ہے ہی نہیں یہ تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں اگر سوچا بھی ہے تو کبھی اس پر بات نہیں کی تو خیر میں نے اپنے دوست کو کہا چلتے ہیں اس کی اوپر نا ایکسپلور کرتے ہیں اس کو تو میرے دوست نے کہا کہ بھئی کسی کو ایکسپوس کر کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا میں نے ایک اعتماد کے ساتھ یہ آتے ہیں یہاں پہ چائے پینے کے لیے کہ بھئی ہمیں بہترین دودھ کی چائے مل رہی ہے لیکن اگر غریبوں کو کیا معلوم کہ بھائی جو دودھ نہیں یہ کیمیکل ہے پاورڈر ہے جو کہ ایک ملک پاورڈر آپ کہہ سکتے ہو وہ ہے تو خیر مجھے دوست نے کہا کہ ایسے چیز پہ اس ٹوپک کو رہنے دیتے ہیں تو میں نے کہا یار میرے تو آج کب لوگ سارا تھا ہی سی کی اوپر سنے کا چلو رہنے دو تو بھائی دوست کی بات مانتے ہوئے ہم نے جو ہے ڈیریز کی جانے روخ نہیں کیا تو خیر میں نے کچھ ریسرچ کی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت دکھاؤں جناب علی میں نے جو دودھ والے ہیں ان سے بھی پوچھا اور کافی تھوڑا سا ریسرچ کے خود بھی تو پتہ چلا جی یہ کچھ ایرانی پروڈکٹس ہیں کچھ انڈینز ہیں اور زیادہ تر ایرانی ہیں جو بھی ایکسپائری ہو جیسے بھی ہو یہ پیکٹس جو ہیں کوئٹہ میں آتے ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں آپ کے دودھ میں وہ دودھ آپ کے گھروں میں آتا ہے آپ اپنے بچوں کو بھی بڑے شوق سے پلاتے ہیں کہ بھئی یہ گائیں کا دودھ ہے اور پلس پوائنٹ جو آپ کے ہوتلز ہیں اور روز مرہ کی جو آپ کی بیکری ہے جیسے بھی آپ کا جو بریڈ بنتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے آپ کی روز مرہ کی اشیاء میں سارا کا سارا جو ہے پاوڈر اور کیمیکل سے بنا ہوا ہے آپ یقین کریں کہ آپ ٹیسٹ میں بھی اس کو مات نہیں دے سکتے اور بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس دودھ کو ویسٹ کروایا پر آپ یقین کریں کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کی اوپر روکدام ہے نہیں دیکھا جائے تو بھئی حکومت کا ایک کام ہے وہ اس جس کو دیکھے سمجھے اور صحت کے حوالے سے اس کو نوٹس لیں ہمارا کام تھا کہ بھئی تھوڑا بہت بتانا ہم نے مزید جا کے ایکسپوز نہیں کیا کسی کی فارم پہ نہیں گئے اور چاہیں تو اس طرح کے صرف یہ ملک نہیں ہے اس طرح کی بہت سے چیزیں ہیں جسے ہم جا کے دکھا سکتے ہیں اور اس کی اوپر بات کر سکتے ہیں تو یہ ایک کنفرم چیز تھی کیونکہ میں نے جو آپ کی دودھ والے ہوتے ہیں تئی والے ہوتے ہیں ان سے کنفرم کیا میں نے کہا دیکھ لیں بھیکل کو میرے گلے میں بات نہ آجائے تو انہوں نے کہا نہیں کنفرم ہے بھئی اتنا تو مل پروڈکشن ہے ہی نہیں جو اب یہ نہیں معلوم کہ بھئی ڈیری والے اندر سے کرتے ہیں یا یہ دودھ والے خود کرتے ہیں باران انہیں دودھ مل رہا تو خیر ان سب چیزوں کو گنور کرتے ہوئے ہم نے اپنے لئے فالوزہ منگوا ہے بی بیری سے اور اس کو بہت خوبی سے انجوائی گیا پلیز میرے بلوک کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ